اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا ناظرین آج ہم آپ کے لئے گندم کے آٹے سے رنگ گورا کرنے کا ایک ٹوٹکا لائے ہیں آج ہم آپ کو گندم کے آٹے سے رنگ گورا کرنے کا ٹوٹکا بتائیں گے اس ٹوٹکے کو استعمال کرتے ہوئے آپ صرف سات دن میں صرف اور صرف سات دن میں اپنی رنگت میں نکھار لاسکتے ہیں اپنا رنگ گورا کر سکتے ہیں آپ کو اپنا چہرہ صاف کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے چہرے پر ایکنی پیمپلز کے نشانات ہیں اور کسی بھی قسم کے نشانات یا کوئی داگ وغیرہ ہیں داگ دبے ہیں تو آپ ان سے ہمیشہ کے لئے نجات پاسکتے ہیں صرف سات دن میں آپ اپنا چہرہ صاف کر سکتے ہیں چہرے کی رنگت میں نکھار لاسکتے ہیں صرف اور صرف گندم کے آٹے سے گندم کے آٹا جو ہے وہ خوبصورتی کے لئے بھی بہت بہترین ہے بہت بہترین چیز ہے یہ اسے اگر آپ استعمال کریں اپنا رنگت میں نکھار لانے کے لئے چہرے کی خوبصورتی کے لئے چہرے کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لئے تو یہ بہت ہی زبردست اور بہت فائدہ مند چیز ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے اس ٹوٹکے کو استعمال کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین ٹوٹکے میں یہ آٹا ہے ہمارے پاس پڑا ہوا یہ گندم کا آٹا ہے ایک چمچ گندم کا آٹا لینا ہے گندم کے آٹے میں ایک ہی چمچ آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کو پھر تھوڑا سا گرم ہم نے نیم گرم ہلکا سا گرم کر لینا ہے جب یہ ہلکا سا گرم ہو نیم گرم تو اس میں ایک چمچ شہد ملا دینی ہے پھر اسے اچھے طریقے سے اس مکسچر کو مکس کر لینا ہے جب یہ پیسٹ اچھے طریقے سے مکس ہو کر یہ پیسٹ بن جائے اس پیسٹ کو پھر ہم نے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے اچھی طرح سے چہرے پر لگا کر رکھیں اور تقریباً پندرہ مل لگا رہنے دیں اس کے بعد ہم نیم کریں پانی سے اپنا چہرہ دھولیں آپ سکن وائرنی کے لئے بہت بہترین ہے اس کو آپ سات دن لگاتار استعمال کریں آپ کی رنگت میں واضح فرق آپ کو دکھائی دے گا آپ کا رنگ بہت زبردست حد تک گورا ہو جائے گا آپ اپنا رنگت دیکھ کر خود حرار آ جائیں گے گندم کے آٹے سے رنگ گورے کرنے کا ٹوٹکا بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے یہ بہت آزمودہ ٹوٹکا ہے ویسے یہ بات الگ ہے کہ گندم کا آٹا زیادہ خوبصورتی کے لحاظ میں اس طرح اتنا مشہور نہیں ہے لیکن اس کے فوائد بہت زبردست ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنا رنگ جل سے جل گورا کرنا تو اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیے گا اس ویڈیو کو بھی دوسروں کو پھلائیے گا دوسروں کو بتائیے گا تاکہ وہ سب بھی فائدہ حاصل کرسکیں مجھے بھی دعاوں میں آ رکھے گا جزاک اللہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں